نمشکار دوستو ڈاکٹر دسنس آئیرویدک ہربل فارمولیشنز کے ساتھ جڑے ہوئے پیشنٹس کے لیے جو ایگزیسٹنگ پیشنٹس ہیں جو میڈیسن لے رہے ہیں ان کے لیے میں آج کچھ دشا مردیش کہہ لیجئے میں ان کے ساتھ سانجے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میڈیسن کا اثر عوشری کا اثر ادھک سے دیکھو اس لیے میں ان کے ساتھ آج تھوڑا روگ روہ ہونا چاہتا ہوں ان کے سامنے میں یہ سوچتا ہوں کہ جب پیشنٹ میڈیسن لے رہا ہے تو اس کو جو ہمارے ڈاکٹر پرسکرپشن بناتے ہیں بہت ہی سوچ بوجھ کے ساتھ ساری ان کی رپورٹس دیکھ کر کے بناتے ہیں اور جو بھی پرسکرپشن بنائی جاتی ہے پیشنٹ کو ان کے اوپر چلنا ہے اچھی طرح اس کو فالو کرنا ہے جیسے میں سٹارٹ کرتا ہوں میڈیسن سے جب عوشری لینا ہے عوشری لینا ہے تو پیشنٹ کو جو ایک نردھارت سمیں اس نے اپنا شلیک کرنا ہے ایک سمیں ایسا نردھارت کرنا ہے کہ اگر وہ جس وقت عوشری کا ایک روٹین جو بنانا ہے جس وقت وہ لیتا ہے اسی وقت لے ایسا ہی یہ جو عوشریہ ہیں بھوجن سے پہلے لینا چاہیے جو آئرویدی کوشنی ہے جو خاص کر کے جو کھڈنی کی میڈیسن ہے یہ اس کو بھوجن سے آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا پہلے لینا چاہیے اور اچھی طرح سے اس کو اگر پیشنٹ کو کوئی دکت آتی ہے لینے میں یا لینے کے بعد کوئی پرابلم آتی ہے ڈائیشن کی پرابلم آتی ہے تو ہمارے ڈاکٹر کی سائتہ لی جا سکتی ہے اگر انگلیش میڈیسن کوئی ساتھ میں لے رہا ہے پیشنٹ تو انگلیش میڈیسن کا جو سمیں ہیں اس سے آدھا یا ایک گھنٹے کا گیپ آپ ڈال سکتے ہیں انگلیش میڈیسن جانتا تر کھانے کھانے کے باحت لی جاتی ہے تاکہ ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تھوڑا کم ہو لیکن آئرویدک میڈیسن کو آپ یہ نردوش میڈیسن ہیں ان کو لیا جا سکتا ہے ان کا نقصان نہیں ہے کوئی بھی ایسے ہی آہار آہار کا دھیان رکھنا ہے کھانا اچھی طرح سے چبا چبا کر کے کھانا ہے تھوڑا تھوڑا کھانا ہے دن میں بوجھن آپ سات یا آٹھ ٹائم بھی لیا جا سکتا ہے اگر پیشنٹ کا ڈائیشن ویک ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے لے اسی طریقے سے جو لیکوڈ ہے لیکوڈ کو بھی اگر یورین سات یا ایٹی یا نائنٹی پرسنٹ آ رہا ہے جتنا انٹیک ہے لیکوڈ کا اگر اس کا اسی یا نبی پرتیشت یورین آ رہا ہے اس کا فلو ٹھیک ہے تو پیشنٹ پانی جو ہے وہ پرابر پی سکتا ہے جتنا ہمارا شریف ڈیمانڈ کرتا ہے اور اسی طریقے سے جو لیکوڈ ہے اس کو بھی تھوڑا تھوڑا سپ سپ کر کے پینا ہے ایک گلاس پانی کا اس کو پندرہ یا بیس منٹ اس کو پندرہ یا بیس منٹ میں کنزیوم کرنا ہے جیسے بھوجن میں نے بتایا ایسے ہی پانی اور اس کا پیشنٹ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کو پیٹ اس کا ساف پرابر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اسی طریقے سے پیشنٹ نے بھوجن کے ساتھ ساتھ جو پرہیز ہے اس کے اس کو کرنا ہے بزار کی چیز کوئی نہیں کھانی میدے والی چیز کوئی نہیں کھانی کھٹی چیزیں نہیں کھانی زیادہ وات اور پت والی چیزیں نہیں کھانی اگر کس کو کف کی پرابلم ہے تو کف والا اہار نہیں لینا وہ ہمارے جو یہاں پہ ہمارے ہیلپ لائن ہے اس پہ آپ سمپرک کر سکتے ہیں اگر کوئی دکت آئے تو تو بھوجن کے ساتھ ساتھ بھوجن کے بعد اب میں بات کروں گا جو ریسپونسیبل ڈیزیز ہیں پیشنٹ کے جس کے کارنی یہ بیماری ہوئی ہے اگر ان کا آپ دھیان نہیں دیں گے تو بیماری یتھاوت رہے گی کیونکہ وہ روگ ہی کارن ہے تو اس میں سب سے زیادہ مین کارن ہے بلڈ پرشر کا شوگر کا تو ایسے جو روگ ہیں ان کے اوپر بھی پوری طرح سے کابو پانا ہے اگر آپ انگلیش میڈیسن ان روگوں کی لے رہے ہیں اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تو ہماری جو ہمارے چکت سک ہے ان کی سائدہ لے سکتے ہیں ہم پریاض کریں گے وہ روگ بھی آپ کے ٹھیک ہوں اور ان روگوں کو بھی ہم اس کو ٹھیک کریں تاکہ آپ کی کنڈی کی میڈیسن کا آپ کو زیادہ لاب مل سکے اسی طریقے سے ہمارا جو ڈیپ بریدنگ وغیرہ جو ہمارا یوگ ہے جو ہم بولتے ہیں کہ آپ نے یوگ پرانایام سیر یہ سب کرنا ہے ایکسرسائز کرنی ہے تو اگر آپ سیر یا یوگ نہیں کر سکتے تو آپ کیول ڈی بریدنگ پانچ سو سے ایک ہزار بار دن میں کر سکتے ہیں اس سے آپ کا بی پی شوگر یہ بھی منٹین کرنے میں ہیلتھ ملے گی آپ کا ڈییشن ٹھیک ہوگا تو یہ چیزیں آپ لے سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں اس کو کرنے سے بہت ہی زیادہ فائدہ ملے گا یہ بھی ایک علاج کا حصہ ہے اس کو ہلکے میں نہیں لینا آپ نے تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے انپٹ آؤٹپٹ میں نے جتنا لیکویٹ لیتے ہیں ایسے آپ نے سیرم ایل بیوین اس کا دھیان رکھنا ہے اس کو 3.5 تک آپ نے منٹین کرنا ہے اگر آپ کا ایل بیوین آؤٹ ہو رہا ہے پروٹین باہر آ رہا ہے تو آپ نے اس کے لیے آپ نے جو پروٹین والی چیزیں ساتھ میں لے سکتے ہیں لیکن 3.5 تک اس کو منٹین کرنا اس سے زیادہ آپ کریں گے تو دکھت آ سکتی ہے ہمارے ڈاکٹر جیسے آپ کو کہیں ہمارے آئرودی جیسے آپ کو کہیں آپ نے ان کی سائطہ لے کر اس طریقے سے آپ نے چلنا ہے اور آپ نے اس کے بعد میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے جو بھوجن ہے وہ آپ نے سٹیل کے ویسلس میں بنانا ہے الوینیم کے برتنوں میں کھانا نہیں کھانا ہے کھانا اچھی طرح سے چبا چبا کر کے کھانا ہے اس کے لیکویڈ ڈیٹ لینی ہے کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد پانی پینا ہے پانی اُبلا ہونا چاہیے یا آرو کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور گھڑے کا پانی بھی اُبال کر کے آپ یوز کیا جا سکتا ہے گھڑا ساف ستھرا ہونا چاہیے اسی طریقے سے الوینیم کے ویسلس کے ساتھ ساتھ آپ نے پلاسٹک کے ویسلس جو ہے اس کا پریوں گے نہیں کرنا ہے جو آئل ہے جو ریفائنڈ وغیرہ جو بھی آپ نے یوز جو بتایا جائے ڈائٹ میں وہ آپ نے ہو سکے تو اپنے گھر میں آپ خود نکلوا سکتے ہیں وہ چیز لے کر کے سرسوں یا کوئی بھی آپ کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ سے اس کو آپ نے آپ نے سامنے اگر تیل نکلوا لے تو زیادہ اچھا ہے دیسی گیا اگر آپ کو گائی کا بولا جاتا ہے تو وہ بھی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے سبجیاں ہیں جو وہ بھی کوشش کریں کہ آپ گملوں میں اگا کر آپ لے سکتے ہیں یا ارگینک لے سکتے ہیں کوشش کریں اگر ملے تو نہیں تو آپ اس کو اچھی طرح سے دھو کے گرم پانی میں اور اس کو اچھی طرح سے آپ صاف صفائی کر کے اس کے بعد اس کو کنجیوب کریں تو اسی طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو میڈیسنز ہیں وہ بہت طریقے سے بہت دھیان سے لینی ہے اور آپ نے عشور سے بھی پرارتھنا کرنی ہے پرارتھنا کا ایک پارٹ ہے کسی بھی روگی کا جب آپریشن ہوتا ہے تو پریوار والے پرارتھنا کرتے ہیں روگی بھی پرارتھنا کرتا ہے ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ آپ پرارتھنا کیجئے باہر جو ہمارا پریک اکش ہے اس میں جا کر کہ آپ پرارتھنا کیجئے کہ اس کا آپریشن سفل ہو ایسے ہی جب آپ میڈیسن بھی کوئی لیتے ہیں تو عوشدی کھانے سے پہلے جیسے کی ویسے تو عوشدی جب بناتے ہیں تب بھی منترو چارن ہونا چاہیے وہ ہم کوشش کرتے ہیں اور عوشدی کو کھیت سے یا بہاڑ سے جب اس کو لیا جاتا ہے تب بھی منترو چارن کیا جاتا ہے اس میں عشور کی بہت ساری شکتیاں اس میں پرمشت ہوتی ہیں اس ہی پرکار بوجن کھانے وقت بنانے وقت عوشدی لینے وقت عشور سے ہمیں یاچنا کرنی چاہئے کہ ہمارے شریر کو یہ لگے اور ہمارے شریر کو نروکتہ دے تو ایشور مجھے آپ تندرستی پردان کریں یہ جو میں عشدی کھا رہا ہوں اس کا مجھے زیادہ لاب ملے اس لی سے آپ ادھگ پرارت نہ کرنی ہے جس بھی آپ دھرم کو مانتے ہیں اس دھرم کے نصار آپ نے یہ کام کرنا ہے تو میں بھی آپ کے نروغ ہونے کی کام نہ کرتا ہوں ہم سب آپ کی سوست ہونے کی کام نہ کرتے ہیں انہی شبطوں سے میں آپ کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں آپ خوش رہیے سوست رہیے نمشکال